سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم ار چینل سامنے بٹھا لیا وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی جو تیرے موں میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے تم دو لٹر مارو دونوں بار کٹو کہ یہ کہہ رہی میرے موں کھلا اور ہونا بھی یہی چاہی گی یہ کیسی برتمیز عورت ہے کہہ رہی جو تیرے موں میں وہ مجھے نکال کے کھلا پر میں اپنے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں گا آپ نے کہا میں حاضر ہوں وہ جو نوالہ موں میں تھا وہ یہ آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے موں میں ڈال اور نبی کا لعاب جب کسی کے موں میں جائے گا تو تکی کرے گا جو اللہ کے نبی کا لکمہ اس کے اندر گیا اس نے ساتھی کلمہ پڑھ لیا اور مکہ کی سب سے حیاء والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا یہ میرے نبی کی زندگی ہے معاف کرنا درگزر کرنا عبداللہ بن اوپی جو منافقین کا تصردار تھا جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے نے کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے کیا کروگے کہا میرے باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے ہاں میں کہا لو وہ گلاس لے کر اببہ یہ پانی پیلو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے پیلے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے کہ نے کہا جاؤ وہاں سے کسی کا پیشاب لے آؤ میں وہ پیلوں گا یہ نہیں پیوں گا ہاں تو ان کو اتنا غصہ آیا واپس ہے یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے بتبخت مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں اب نے کہا تیرا باپ ہے جاؤ اس کی خدمت کر ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آ گیا بس حج عمرہ نماز حج عمرہ نماز ذکر تلاو بہت عالی چیز ہے اللہ کا شکر ہے بعض ملک ایسے بجاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے نماز ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے من حدمہا فقد حدمت دین جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا من اقامہا فقد اقامت دین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے اطعام التعام وطیب الکلام میٹھا بول ایمان کیا ہے معاف کرنا اور صبر اب تیسرا سوال یا رسول اللہ ایل اسلام افضل سب سے عالی درجہ کا اسلام کیا ہے اللہ اکبر کتنے اسلام کے خوبصورت عامال ہیں نماز روزہ تحج تبلیغ ذکر تلاوت حج عمر جہاد کتنا کچھ ہے آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی ویدیہی جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجہ کا مسلمان سب سے عالی درجہ کا اسلام کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہہ جی میرا دل ٹوٹ گیا میرا دل توڑ دی کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کہ نبی کے بھی جگر کے پار ہو جاتا ہے عبداللہ بن ابی امیہ آپ کی بھوپی کے بیٹے ہیں ابو سفیان بن حارس آپ کے تایا کے بیٹے ہیں اور یہ مکہ میں آپ کی دشمنی میں زبان بہت چلاتے تھے ہاتھ نہیں زبان بہت گندی زبان آپ مکہ کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے غصفان پہنچے ہیں یہ آج کا جو مین روڈہ چلتا ہے اس پہ اوپر آتا ہے وہ چھوٹا سا شہر ہے تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر پہنچتے ہیں تو آپ نے کہا بس تم آخری مہاجر دروازے پر خیمے پر خادم آ کر اجازت مانگتا ہے جی ابو سفیان بن حارس اور عبداللہ بن ابی عمیہ حاضروں میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اسلام لانا چاہتے ہیں میں نے آپ کو اللہ کے نبی کے معافی کے واقعہ سنائے ہیں آپ کا ظرف بتا ہے آپ کا سینہ بتا ہے اب اپنے نبی کی سنو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ان سے نہیں ملوں گا ابو سفیان وہ ہے جس نے میرا دل چیر کے رکھ دیا شیر کہہ کہہ کے وہ آپ کی نام برائی میں شیر کہتا تھا اور عبداللہ وہ ہے جس نے حرم میں کھڑے ہو کر مجھے کہا تھا کہ آسمان پہ چڑ جا اور چار فرشتوں کو لے کر آ اور ایک پیپر لے کر آ اس پیپر کے اوپر اللہ کی مہر ہو اور اوپر لکھا ہوا ہو کہ تُو اللہ کا نبی ہے وہ چار فرشتے پیپر کے ساتھ آ کر گواہی دیں پھر میں سوچوں گا کہ تُو نبی ہے کے نہیں لیکن میرا خیال ہے میں پھر بھی تمہیں نبی نہیں مانوں گا آپ نے کہا اس کا یہ بول میرے یہاں ہے میں نے انہیں ملنا چاہتا میں ان کے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو سن نوٹا چھا گیا کہ زبان کا گندہ بول لیکن انسان کو لے جاتا ہے وہ کتنا بڑا میرے نبی کا سینہ ہے جو اللہ کی وحی کو اپنے اندر برداش کر لے اس کا سینہ کتنا بڑا ہوگا لیکن زبان کا بولنے تنک کر میرے حبیب مجھے پتہ ہے لوگوں کی سخت باتیں آپ کا سینہ تنک کر دیتے اللہ حضرت ام سلمہ کا بھالہ کرے اللہ کے نبی کی بیگمات میں ام سلمہ کرنے دو جگہ بہت عظیم کردار ادا کیا ایک یہاں اور ایک حدیبیہ کا موقع تھا تھوڑے دیر بعد وہ بولیں یا رسول اللہ آپ تو غیروں کو ماف کرتے ہیں یہ تو آپ کے بھوپی کا بیٹا آیا کھڑا ہے ایک آپ کے چاچے کا بیٹا آیا کھڑا ہے آپ ماف کرتے ہیں آپ تو غیروں کو ماف کرتے ہیں تو ایک دم پھر آپ نے کہا اچھ آنے تھے پھر ان کو آنے کی جازت دی ان کو کلمہ پڑھایا ان کو بیعت فرمایا لیکن جو پہلا امپریشن تھا وہ ان کی باتوں کا دکھ تازہ تھا جب اتنے بڑے رسول کے سینے میں زخم کر دیتا ہے زبان کا بول تو میری آپ کی زبان کیا کچھ کرے گی اگر اس زبان کو ہم نے شہد نہ لگایا اسے میٹھا نہ بنایا ہم خود اپنے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے اور ایک کڑوا بول اتنا گہرائی میں اترتا ہے کہ ساتھ سمندر میڈیسن بنا کے اتار دیا جائے وہ زخم نہیں بھر سکتا ہے زبان کے بول میں اتنی کڑواہٹ ہے اور زبان کے بول میں اتنی مٹھاس ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد کے زخیرے کٹھے کیے جائیں تو اس زبان کے بول کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساتھ سمندر کے پانیوں کی کڑواہٹ کو کٹھا کے جائے تو زبان کے بول کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے ایک گندہ بول سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دیتا ہے اور ایک میٹھا بول مرہ ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے ساری زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بول ایسا نہیں بولا جس سے کسی کو دکھ پہنچتا جس سے وہ یہ کہے کہ میرے نبی ہیں مجھے میری بے اکرامی کرتا مجھے بے عزت کرتا اور گھروں کی زندگی میں جو انہوں کی تنخواہ سے خوش ہی نہیں آئے گی جو انہوں والوں کو بھاری تنخواہ ملتی کسی کا گھر ہو کسی مولوی صاحب کا گھر ہو کسی جو انہوں والے کا گھر ہو کسی بادشاہ کا گھر ہو اللہ کی قسم خامند اور بیوی کا سلوک اور میٹھا بول خوش ہی لائے گا اور کوئی چیز خوش نہیں لائے سکتا شکل صورت بھی کچھ عرصہ چل دی ہے پھر اس کی کشش بھی ختم ہو جاتی ہے جوانی ڈھل جاتی ہے زندگی اختلف ادوار سے گزرتی ہے ایک چیز ہے جو صدہ بہار رہتی ہے اور صدہ بہار رکھتی ہے وہ اخلاق ہیں وہ اخلاق ہیں وہ آپ کا درگزر کرنا آپ کا میٹھا بول بولنا آپ کا محبت بھرا بول بولنا آپ کا خطہ سے درگزر کرنا پکڑ دھکڑ تانے پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے سوری زندگی میرے نبی نے کیا تانا نہیں دیا سوری زندگی تنزہ نہیں کیا کہ یہ دلوں کو چیر دینے والی چیز تعبیر ہے اللہ ترہ شکر ہے تو نے میرے پاس سواری بھیج دی جو میرا سامان اٹھا کے آخرت کے گھر میں بھیج دے گی سائل آپ کی آخرت کی سوار تو سخی بن کے دیں بخیل بن کے نہ دیں اس سے علاقے غریب بندوں تو خوشیاں پہنچیں گی دعائیں ملیں